ہلو نمازکار دوستو ایک بار پھر سے سواگتہ آپ کا مائنڈ اگزام کے یوٹیوب چینل پر جی ہاں دوستو ایس ایس ای جی ڈی کونسٹل بڑھتی دو جار اکیس کے اگزام کا ریجلٹ آ چکا ہے اور دوستو جو اگزام میں کالیفائی ہوئے ہیں دو لاکھ اسی ازار بھیارتی اب دوستو ان کا فیجیکل اگزام ہونے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں کہ اس بار کی بھرتی میں فیجیکل میں کیا کیا بدلاو کیے گئے ہیں فیجیکل میں کون کون سی ایکٹیویٹی جب سے کروائے جائے گی اور دوستو موشٹ ایمپورٹنٹ بات کی فیجیکل کے سمیں آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹ لے کے جانے ہیں اور دوستو فیجیکل آپ کا ہے وہ کس منت اور کس دن سے آپ کا شروع ہونے والا ہے کمپلٹ جانکاری دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی جیدہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ دوستو کئی ابھی ہٹیو کی پاس ڈوکومنٹ نہیں ہے تو اس سمیں رہتے ہوئے دوستو وہ ڈوکومنٹ آپ ابھی بنوا لیجئے تو ویڈیو کے انتک بن رہیے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی جرور پیس کر لیجئے تاکہ دوستو آگے کی جانکاری بھی آپ تک سبسے پہلے پہنچ سکیں اور دوستو فیجیکل کی تیاری میں آج سے ہی آپ جڑ جائیے گا دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈوکومنٹ کی جڑت پڑھنے والی ہے اور فیجیکل آپ کا کب تک ہونے والا ہے اور دوستو فیجیکل میں کون کون سے ایکٹیویٹیز آپ سے کروائے جائے گی تو دوستو سب سے پہلے بات کریں تو کیا فیجیکل کا سمیہ آپ کو ڈوکومنٹ لے کے جانے ہیں جی ہاں دوستو بلکل آپ کو ڈوکومنٹ لے کے جانے ہیں سویسری دوستو اگر آپ sd category کے ہیں جی ہے دوستو sd category میں آپ کو height میں ساتھی chest دونوں میں relaxation ملنے والا ہے تو یہاں آپ کو جو بھی cast کا central کا certificate ہے وہ لے کے ہی جانا ہے ابھی تک نہیں بنوایا ہے تو دوستو ابھی سمیہ ہے آج ہی دوستو بنوا لیجئے وہی دوستو آپ کو 10 کی مارکشٹ لے کے جانی ہے OBC والوں کو central کا OBC کا certificate لے کے جانا ہے EWS والوں کو EWS کا financial layer کا لے کے پیچھلے کا لے کے جانا ہے وہی دوستو اگر بات کریں تو ایسی والوں کو بھی central کا cast certificate لے کے جانا ہے اور دوستو جو باقی آپ کے ڈوکومنٹ چیئے ہوں گے وہ دوستو آپ کا جب admit card جاری ہوگا اس سمیہ آپ کا admit card پر لکھا ہوگا جی ہاں دوستو آپ کو مول نواز پرمان پتر بھی لے کے جانا ہے وہ بھی دوستو ابھی نہیں بنوایا ہے تو بنوا لیجئے آگے دوستو بات کریں تو فیجیکل میں کون کون سی activity جا آپ کی ہونے والی ہے اور دوستو فیجیکل کے اسم میں اگر آپ اکسوریس man ہے تو آپ کو وہ بھی certificate لے کے جانا ہی پڑے گا mail کی دوستو بات کریں تو پانچ کلومیٹر کی رننگ کرنی ہے چوبیس منٹ میں اور پھر mail کی بات کریں تو آپ کو سولہ سو میٹر کی رننگ کرنی ہے یہاں دوستو ساڑھے آٹھ منٹ میں جی ہاں دوستو جو آپ سولہ سو میٹر کی رننگ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو آپ کی ہے جو لدہ کی کنڈیڈ ہے ان کے لیے ہے پرندو آکر آپ mail کنڈیڈ ہے تو آپ کو پانچ کلومیٹر گرنی چوبیس منٹ میں پوری کرنی پڑے گی اور اس گرمی میں آپ کا فیجیکل ہوگا تو آپ کو اچھے سے یہ دھیان بھی رکھنا ہے نہ تو دوستو آپ کا ہائی جمب ہوگا نہ ہی دوستو آپ کا لونگ جمب ہوگا آپ کا ہائیٹ چیک ہوگا female کنڈیڈ کا دوستو صرف اور صرف آپ کا یہاں رننگ ہوگا male کنڈیڈ کا دوستو آپ کا چیست بھی چیک ہوگا کہ جو بھی آپ کا فیجیکل سٹینجز یا ہائیٹ کی بات کریں تو male کنڈیڈ کی ہائیٹ جو جنرل OBC ایسی والوں کی ہے ان کی آپ کی ایک سو ستر سینٹی میٹر ہے female کی دوستو آپ کی ایک سو ستیان سینٹی میٹر ہے اور دوستو اگر بات کریں تو اگر آپ ایسٹی کٹیگری کے ہیں تو آپ کو male کو ایک سو بانسٹر سینٹی میٹر female کو ایک سو سینٹی میٹر اگر آپ کی ہائیٹ ہے تو آپ کی ہائیٹ چل جائے گی باقی کئی راجیوں میں ریلیکشیشن بھی آپ کو دیا گیا ہے وہاں دوستو چیست کے بات کر لیتے ہیں چیست آپ کی ہے اسی سے ہے وہ پچاسی رہنی چیز ایسی نورمل رہنی چیز آپ کی پانس سینٹی میٹر آپ کو پھولانی ہے اور ایسٹی کٹیگری والوں کو دوستو یہاں بھی ریلیکشیشن ہے آپ کی چھتر سے لے کر آپ کی پانس سینٹی میٹر یعنی ایک ایسی تک آپ کو پھولا کے دکھانی ہے تو آپ کو دوستو ڈوکومنٹ ہے وہ لے کے ہی جانے ہیں اور دوستو اور سپیشل دوستو ایسٹی کٹیگری والوں کے لیے یہاں لکھا بھی گیا ہے کہ آپ کو ہائیٹ میں سائز دوستو ریلیکشیشن لینا ہے تو آپ کو ایسٹی کا ویلیڈ کارس سٹریٹیگری لے کے ہی آنا پڑے گا وہ بھی سینٹرل کا کیونکہ دوستو یہ بھرتی سینٹرل کی ہے تو آپ کو ساری چیزیں ہیں وہ سینٹرل کی ہی چیئے ہوگی اس کے علاو دوستو ابھی آپ کا فیجیکل پروسیس میں اتنی ایکٹیوٹیج ہوگی جب آپ کا فیجیکل آپ کوالیفائی کر لیں گے تو اس کے بعد ایک ریجلٹ آپ کا آئے گا اس کے بعد دوستو آپ کو میڈیکل کے لیے بلائے جائے گا اور میڈیکل کے اور دوستو ڈوکومنٹی ویریفیکیشن ہوں گے اور اس کے بعد آپ کی فائنل میٹ لیسٹ بننے والی ہے اب دوستو بات رہی کہ کب تک آپ کے فیجیکل ہے وہ سروح ہونے والے جی ہاں دوستو ایس ایس ای نے اپنے ٹائم کے اکورڈنگلی بیچ دن پہلے آپ کا ریجلٹ ہے وہ اگزام کا نکال دیا ہے اور دوستو آپ کے مائی منت کے لاس تک دوستو آپ کے یا جون کے فرش تک آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ جاری کر دی جائیں گے اور جلد ہی دوستو آپ کے افیشلی جو فیجیکل کی ڈیٹ ہے وہ بھی جاری کر دی جائے گی اور دوستو آپ کے جون اور جولائی میں فیجیکل سروح ہونے والے ہیں یعنی بہت تپتی گرمی میں آپ کے فیجیکل سروح ہوں گے اگر آپ ابھی سے بہترین تیاری فیجیکل کی نہیں کریں گے تو کافی چیزیں مشکل ہونے والی ہے کیونکہ میل کنیٹ کی پانچ کلومیٹر کی رننگ ہے اس گرمی میں اگر آپ بات کریں تو مورننگ میں بھی آپ کو اس رننگ میں دکت ہو سکتی ہے تو اگر آپ کوالیفائی ہو چکے ہیں تو فیجیکل کی تیاری میں آج سے ہی جڑ جائیں ملیں گے دوستو نیکسٹ ویڈیو ہم تب تک لے جائیں جائے بار